السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید آپ خیر و حافیت سے ہوں گے میں نے سوچا آج کل سوشل میڈیا پہ انجینئر اور اس طریقے کے لوگ ہیں جو اکثر علماء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بابے کوئی شہ نہیں اور بابوں کا جو ہے وہ اتباع نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سور فاتحہ ہر نماز کے اندر ہر رکت کے اندر پڑھنی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاة الا بفاتحہ در کتاب کہ نماز بغیر سور فاتحہ کے ہوگی نہیں سور فاتحہ ایک لازمی جز ہے نماز کا ہر روز ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اکثر پڑھنے والوں کو اس کا ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہے اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دیکھا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بلکہ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ جب دعا مانگنی ہے ہدایت کی تو یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا پھر آگے فرمایا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا اس کا ذکر کیوں فرمایا اللہ تعالی نے سوچنے والی بات ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا اور دوسرے جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ کہ ان سے مراد کون ہیں انبیاء من النبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین نیک لوگ کہ پیروی کرنی ہے تو ظاہرہ آدمی کسی نہ کسی کو دیکھتا ہے آدمی کو کچھ نہ کچھ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو کس کی رہنمائی لینی ہے ان حضرات کے رہنمائی لینی ہے تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سوچ و بیچار کرنی چاہیے یہ جو نعرہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف آپ کو لے کر آ رہے ہیں یہ ہر مسلک کا یہ ہر مسلمان کا یہ ہر عالم کا یہ نعرہ ہے اور یہ شروع سے یہ ایک رہا ہے آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا اور نہ آئندہ آپ کبھی سنیں گے کہ ہم تو تورات و انجیل کی اوپر عمل کرتے ہیں کوئی مسلمان ایسے نہیں کہے گا وہ یہی کہے گا قرآن و سنت تو اس کے دعویدار تو ہم سب ہیں لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ الحمدللہ ہماری تاریخ بالکل محفوظ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے جو گمرا فرقے آئے تھے وہ کون تھے ان کا کیا حشر ہوا کس طریقے سے وہ ختم ہوئے اور پھر کون سا وہ ورجن ہے اسلام کا جو ہم تک آیا ہے اس میں اگر ہم تھوڑا غور و خوز کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہمیں اتنا جاہل نہیں بننا چاہیے کہ ہمیں یہ سیدھی سادھے جو باتیں ہیں وہ بھی معلوم نہ ہو آج کر لوگ مسائل ایسے پوچھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل پوچھنے چاہیے آپ پوچھیں ملکل کوئی بھی مسئلے کو آپ حلکہ نہیں سمجھے لیکن پھر بھی فکر والی بات ہے کہ ایسے مسائل جو آپ کو خود معلوم ہونے چاہیے جو کسی سے پوچھنے نہیں چاہیے تھے آپ کو اس لیے کہ خود ہی معلوم ہونا چاہیے تھا ان چیزوں کا اب بچہ پیدا ہوا ہے تو فور لوگ امام کو دوننے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی جس کو آزان دینی آتی ہو حالانکہ آزان ہر مسلمان کو آنی چاہیے ہر مرد اور عورت کو بھی عورت چلے آزان نہیں دیتی لیکن اس کو آزان وہ بھی یعنی اس کو یاد کر لے اور یاد ہونی چاہیے ہر وقت ہم سنتے بھی ہیں اس کو تو اس لیے دین کے چند مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے اور یہ دیکھیں سور فاتحہ کے طرف غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سلام علیکم